ہلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ٹیکس ایپل میں دوستو ہم گھر میں کتنا بھی اچھا سے اچھا میٹیریل لگا لیتے ہیں اور اپنا گھر بنواتے ہیں لیکن گھر میں جو کام کرنے والی کاریگر میں ستری ہوتے ہیں اگر وہ ایکسپریئنس والے نہیں ہو تو وہ بہت بڑی بڑی ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں جس سے ہمارا گھر بہت کم جوڑ ہو جاتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلینٹ بیم کا کام ہو رہا ہے اور یہ ہی ہمارا گھر کا بیس ہوتا ہے اس میں یہاں پانچ سے چھ گلتیاں ایسی کی گئی ہیں جس سے آگے چل کے گھر میں بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو میں وہی یہاں پہ پانچ سے چھ گلتیاں بتاؤں گا جو کہ آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے پورے ویڈیو کے انڈ تک دیکھئے گا جس سے کہ آپ جب بھی اپنا گھر بنوائیں تو ایسی گلتیاں آپ کے گھر میں نہ ہو اب سب سے پہلے جب یہاں دیکھ رہا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب یہاں دوسرا بیم آ رہا ہے اور اسے بیم پر چڑھ رہا ہے یعنی ایک دوسرے کو جو بیم کروس کر رہا ہے تو وہاں جو دوسرا یہ آپ چار سریعہ دیکھ رہا ہے جو آیا ہے اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی کٹ کے چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک تو اور بڑی گلتی کی گئی ہے کہ سریعہ آپ کو ایسے سیدھا کٹ کے نہیں چھوڑنا ہے اس میں ڈیبلپمنٹ لینٹ اس میں دیکھے تب اس کو پروبائیڈ کرنا چاہیے تھا اور یہ تو چلیے ڈیبلپمنٹ لینٹ ہی نے نہیں دیا ہے لیکن اتنا تو کر سکتے تھے کہ یہ جو دوسرا ہمارا بیم کا سریعہ آ رہا ہے یہ اس پہ چڑھ جاتا ہے دوسرا یہاں پہ یہ گلتی کی گئی ہے کہ بیم کی ڈھلائی کے لیے جو تیاری کی جاریے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیم میں جو یہاں پہ سٹرنگ یوچ کیا جا رہا ہے اس سارے کے سارے جتنا ہے سٹرنگ سب ایٹ کا یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے تو ایٹ کی سٹرنگ آپ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اس کی ڈھلائی کرتے ہیں تو ایٹ کا جو گیپنگ ہوتا ہے وہاں سے ہمارا جو سیمنٹ کا جو سلاری ہوتا ہے سیمنٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے پانی کے ساتھ تو کنکریٹ کو پوری مجبوطی نہیں مل پاتی ہے تو اس لئے آپ کو کوشیز کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑا تھوڑا ہی ڈھلائی کریں لیکن جو ہمارا پلائی بورڈ کا یا ٹین کا جو سٹرنگ ہوتا ہے وہ یوچ کرنا چاہیے جس سے وہ مجبوطی سے وہاں پر جو ہمارا بیم ہوتا ہے وہ پورے سٹرنگ ملتا ہے اس کو اور ایٹ کے سٹرنگ میں ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ سٹرنگ کے ڈھلائی ہونے کے بعد جب آپ اس پر ترائی کرتے ہیں تو جتنا ہمارا ترائی کا پانی ہوتا ہے ایٹ اور ہمارا سوک لیتا ہے ابجرب کر لیتا ہے تو اس سے بھی ہمارا جو کنکریٹ ہوتا ہے وہ سٹرنگ نہیں مل پاتا ہے اس لئے آپ ایٹ کی سٹرنگ نہیں استعمال کرے تو بہتر ہے یہاں تیسری مشٹیک اس میں یہ کی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رینگ اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے تو رینگ کیا دوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ سیم رکھا گیا ہے آٹھ انچی نو انچی پہ لیکن یہ بلکل غلط طریقہ ہے جہاں پہ آپ کا سپورٹ ہوتا ہے جیسے ادھر آپ پیلر دیکھ رہے ہیں ادھر پیلر دیکھ رہے ہیں تو اگر بیچ میں یہ جیسے ایک پیلر سے دوسرے پیلر کے بیچ کی دوری دس فٹ ہے تو کم سے کم ایک پیلر سے سٹارٹ کریں گے اور دھائی فٹ تک جو رینگ ان کو دینا چاہیے تھا وہ پانچ سے چھینج کے اسپیسنگ پہ دیتے پانچ پانچ چھینج پہ یعنی کہ L by 4 کے حساب سے ادھر کے بھی پیلر سے اور پھر ادھر سے بھی یعنی ڈھائی فٹ ادھر سے ڈھائی فٹ ادھر سے جو رینگ ان کو دینا چاہیے تھا وہ یہاں پہ پانچ پانچ انچ کا دینا چاہیے تھا تو ڈھائی ڈھائی پانچ ہو گیا اور بیچ میں جو پانچ پٹ بچتا ہے اس میں یہ ساتھ اینچ یا آٹھ انچ پہ اپنا رینگ ان کو دی سکتے تھے اب ہوتا کیا ہے کہ رینگ جو ہے نجدیک نجدیک کیوں دیا جاتا ہے کولم کے پاس یا پھر سپورٹ کے پاس کیونکہ سب سے زیادہ جو سیر فورس ہوتا ہے ہمارا سپورٹ کے پاس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بیچ میں جب بیم پہ ہمارا کوئی بھی فورس لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے کولم جہاں ہوتا ہے سپورٹ ہوتا ہے وہاں سے اوپر کے طرف اٹھتا ہے تو اسی لئے وہاں پہ development length بھی دیا جاتا ہے وہاں رینگ بھی زیادہ نجدیک دے کے اس کو بھاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو دبا کے رکھے تو اس لئے آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے ایک برابر آپ کو رینگ کا اسپیسنگ نہیں دیکھیں بھلے آپ تھوڑا سا زیادہ کر دیں نجدیک میں آپ چھ انج کا کر دیں بیچ میں آپ آٹھ سے نو انج کا کر دیں لیکن جو ہے رینگ کا اسپیسنگ آپ سپورٹ پر کم رکھیں اب چوتھا جو مشٹیک کی بات کر لیں تو اب اس میں جو رینگ کا جو ہک دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے ایک ہک اوپر ہے پھر ایک ہک نیچے ہے پھر ایک ہک اوپر ہے آپ جیسے دیکھتے جائیں گے یہ بلکل گلت طریقہ ہے کبھی بھی جو بیم میں جو رینگ ہوتا ہے اس کا ہک اوپر کے طرف دیا جاتا ہے اب اوپر کے طرف کیوں دیا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کیوں کی دیکھیں جو نیچے کا آپ دو سریعہ دیکھ رہے ہیں وہ ٹینسن جون ہوتا ہے بیم کا اور اوپر کا سریعہ ہوتا ہے کمپریسن جون تو کبھی بھی جب بیم پہ کوئی بھی لوڈ لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے والا جو سریعہ ہوتا ہے وہ فیلتا ہے اور اوپر والا سریعہ جو ہوتا ہے یعنی جو پورسن ہوتا ہے وہ سکوڑتا ہے تو جب آپ لوڈ لگائیں گے اگر آپ نیچے ہوت دیے رہیں گے تو وہ نیچے سے فیلے گا تو وہ وہاں سے کھل سکتا ہے اس لیے اوپر کا طرف ہوت دیا جاتا ہے اور ہوت یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے یہ گلت طریقہ آپ کو سب کے سب اوپر دینا ہے اور ہوت جو ہے آپ کو ایک اس سائیڈ دینا ہے دوسرا اس سیڈ یعنی الٹرنیٹ ہوت دینا ہے ایک سائیڈ میں آپ کو نہیں رکھنا ہے کیونکہ ایک سائیڈ سے ماننے جی وہ سریعہ میں کھچاو آتا ہے تو وہ کھل جائے گا تو پورا آپ کا بیم کھل جائے گا اس لیے آپ ایک ایدھر ایک ایدھر دیے رہیں گے تو وہ آپس میں مجبوطی سے باندھ کے رکھے گا اس لیے اس چیز کا آپ کو خاص دیان رکھنا ہے مانچو ہی یہاں پہ سب سے بڑی ایک اور مشٹیک یہاں پہ کی گئی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو بیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سریعہ آپ لے جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے جیسے آپ پورا لیندھ ڈال دیئے یا ٹکڑا ڈال دیئے پھر ختم ہو گیا تو وہاں پہ آپ دوسرا سریعہ جوڑا جاتا ہے لائپنگ دیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی یہاں پہ گلتی کی گئی ہے کہ یہاں پہ چار سریعہ چھے سریعہ آپ دیکھ رہے ہیں آیا ہے سب کے سب ایک ہی جگہ کٹ کے وہاں پہ سریعہ ختم کر دیا گیا ہے پھر ایک ہی جگہ سے سب کا لائپنگ دیا جا رہا ہے شروع کیا جا رہا ہے چھے کے چھے سریعہ چار کے چاروں سریعہ کہ ایک ہی جگہ آپ دیکھ رہا ہے لائپنگ یہاں پہ دے دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے اور زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کولم کے پاس یہاں پہ لائپنگ دیا گیا ہے تو دوستو یہ بلکل مطلب پورسن میں ایک جگہ آپ کو چھے کے چھے سریعہ میں لائپ نہیں چڑھانے ہیں اور ایک اور لائپنگ میں لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ سنجھتے ہیں کہ جہاں کولم ہوتا ہے وہیں پہ اس کے جنگسن پہ لائپ دے دیا جائے لیکن یہ بلکل گلت طریقہ ہے کبھی بھی بولا جاتا ہے کہ جو لائپنگ ہوتا ہے بیم میں وہ ہمارا جو اوپر کا سریعہ ہوتا ہے وہ بیچ میں دینا چاہیے کیسے دیا جائے جیسے کہ ایک سریعہ کا یہاں سینٹر میں دے رہے تو دوسرے سریعہ کا اس سے کوسس کرے کہ ایک فٹ آگے یا پیچھے یا ڈیڑھ فٹ آگے پیچھے بڑھا کے تب دیں ایک ہی جگہ اس سریعہ کو کاٹ کے آپ کو لائپ نہیں چڑھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ لائپنگ میں بہت بڑی لوگ مشٹیک کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بہت بڑی گلتی کی گئی ہے جتنی بھی سریعہ اچھے کے سی سریعہ چار کے چار ایک ہی جگہ کاٹ کے اور دے دیا گیا ہے تو یہ آپ کو گلتی نہیں کرنی ہے اس چیز کے خاص دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک اور چیز یہاں دکھا دوں کہ بہت سارے کولم میں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں پہ بیم کے پاس کولم جو کھڑا کیا گیا ہے جو بھی ہے تو اس میں کہیں پہ بھی ماسٹر ٹرنگ نہیں پرویڈ کیا گیا ہے اور بیم کا سریعہ ڈال دیا گیا ہے اب کیا ہوگا کہ یہی دکت ہوتا ہے دوستو کہ وہاں سے بعد میں آپ جب ڈھلائی ہوتا ہے سریعہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو بعد میں اس سریعہ کو اب جاغل مارتے ہیں موڑتے ہیں سیدھا کرتے ہیں پھر اپنا پیلر کھڑا کرتے ہیں تو اسی ٹائم جو ہے لوگ اس کو جاغل کرتے ہیں جسے کہ ہمارا سریعہ ایک انچ دو انچ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کو ہم موڑ دیتے ہیں تو اس سے ہمارا لوڈ ہے اچھے سے ٹرانسپر نہیں ہو پتا ہے ہمارے فاؤنڈیشن سے یا بیلڈنگ میں پھر وہیں سے کریک آنے کا چانس ہوتا ہے تو یہ جو میں آپ کو گلتیاں بتایا اس چیز کو آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے دوستو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا لگا ہوگا